24 x 7 جناب سید عبدالخاضر خادری وائٹ واشا نیشنل کارڈینیٹر اے آئی ایس سی کے مکان میں منقض ہوئی اور میڈیا سے بھی مخاطب ہوئے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی ریپورٹ اللہ علیہ وبرکاتہ ہوں آل انڈیا سوفی سجاد آنشین کانسل کے دیر احتمام آج ایک جہیتی پروگرام رکھا گیا ہے آہاتا موسیٰ خادری حسین علم میں یہ کانسل حجمیر درگاہ کے سجادے حضرت سید دیوان زین العابیدین علی خان صاحب کی سرپرسی میں چلائی جا رہی ہے اور اس کانسل کے چیئرمن حضرت سید نشیر الدین چشیر صاحب جانشین دیوان و سجادہ نشین حضور غریب نواز کی صدارت میں چلائی جا رہی ہے کانسل کا اہم مقصد یہ ہے اصل کانسل کے خیام کا مقصد یہ ہے کہ کانسل کا خیام ہندوستان کے بگرتے ہوئے حالات بڑتی ہوئی فرخہ پرسی کو دیکھتے ہوئے بڑتی ہوئی دہشتگردی کو دیکھتے ہوئے یہ کانسل کا خیام عمل میں آیا ہے اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ خانخواہ جتنے ہندوستان بھر میں خانخواہوں کی بحالی کی جائے تاکہ خانخواہی نظام ایک ایسی چیز ہے جس سے امن و امان کی بات کی جاتی ہے اور ہندوستان بھر میں آج الحمدللہ آٹھ سو سے زائد درگاہ اس کانسل سے جڑ چکے ہیں اور جد و جہد ہے چیئرمن حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب کی کہ ہندوستان سے فرقہ پرسی کو مٹایا جائے اور یہ انٹی سوشل الیمنٹس جو ہندوستان کے اندر جو فرقہ ورانہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں جو فرقہ پرسی کو عروج پہ لے کے جاتے ہیں تو ایسے حضرات کے لیے اگر خانخواہ کا نظام باہل ہوا تو جو ہے بہتری ایک اچھا ایک جہتی کا گنگا جمنی کا میسید جائے گا ہندوستان کے اندر اور ایسے لوگ کے اوپر روک لگے گی دیکھئے جب کبھی ہندوستان کے اندر ایسی کوئی بات جو فرقہ پرسی کی ہو یا دہشت گردی کی ہو آج کانسل جو ہے کئی زمانے پہ کئی زمانے سے اس پر کام کر رہی ہے اور پی ایف آئی جیسے تنمیموں کے خلاف بھی جو ہے ہم آواز اٹھائیں ہیں ہندوستان ہندوستانی گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ میں گورنمنٹ کو جو ہے ہم یاداش پیش کیے ہیں اور ایسے تنجیموں کو ہم بینٹ کرنے کے لیے کافی زور دیئے ہیں حکومت کے بار بار نمائندگی کر رہے ہیں ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں اس کی برانچ ہے اور الحمدللہ کانسل کا جو ہے کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جیدر وہ نہیں ہے ہندوستان کے اسٹیٹ جلہ ہر جگہ کانسل کام کر رہی ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان سے فرقہ پرسی کا خاتمہ ہو اور امن و امان کی بحالی ہو خانخواہی نظام بحال ہو تو ازاں کی طالب سے دیوکر میں ہوا ہے کہ کانسل اس سے بھی آواز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ اچھی بات بلے کہ آج کل جو معاملات نظر میں آ رہی ہیں تو یہ سیاسی معاملات ہے اور کانسل جو ہے بہت مطلب سیاسی معاملات سے بچ رہی ہے دیکھیں شدت کو شدت سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو حضور غریبنا جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر کلمہ وہ لوگ کم تھے نئی کے برابر تھے جب غریبنا تشریف لائے تو محل کو اپنا ہے محل کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ اپنے ہلیوں کو بدلے ان کے ساتھ اپنے تریخے کو بدلے تو جب کہیں جا کر لاکھوں لوگ غریبنا کے ہاتھ پر بیٹھے تو ایسی چیز ہم میں ہونا چاہیے آج کہیں نہ کہیں ہمارے کردار میں کچھ فرق آ گیا ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ کوئی بڑاوہ مل رہا ہے مشاہدین کو بتائی لگے اس کانسل سے جوائن ہو رہے کیلئے ہیں جی الحمدللہ ہندوستان بھر سے سارے مشاہد جوائن ہو رہے ہیں کئی سجدہ گان آٹھ سو سے زیاد جوائن ہو چکے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ جتنے جو جو بھی لوگ ہیں مشاہد ہو یا سوفیزم کو فالو کرنے آلے ہو تمام لوگ ہندوستان کے اندر اس کانسل سے جوائن ہو اور ہندوستان میں امن و امان کے لئے ایک جہیتی کے لئے خانخواہ میں لنگر چلانے کے لئے اپنے کام کو بلا مذہب و ملت لحاظ رکھے کہ جو ہے آگے بڑے ہر مذہب کے عدمی کو ساتھ لے ایک خوبصورت گلدستہ بنائے خوبصورت مہار بنائے اور بات کیا آپ لوگ کے سامنے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کانسل کی جانب سے پیغام انسانیت کے نام سے ہندوستان بھر میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کانسل کی جانب سے اور اس مہم کے ذریعے تمام لوگوں کے درمیان میں ہم جا رہے ہیں اور اس کتاب کو بھی پیش کر رہے ہیں اور اب ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کسی بھی پولٹیکل جماعت سے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں ملاقات ہر کسی سے ضروری سمجھتے ہیں اس ملک کی گنگا جمنی تیزیب کو خائم رکھنے کے لئے ہر کسی سے ملیں گے اور ہر کسی کے پاس جائیں گے اور پیغام انسانیت کی مہم کو کامیاب کرنے کے لئے سیاسی مقصد کے ساتھ رہتی ہے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنا ہندوستان میں ایک جہتی امن و امان کی برخراری ہے جی ضرور آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کانسل کے زیر اعتمام شریعہ میشاہ جی سے اور نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر نیش سے شریعہ جیوال جی سے شریعہ مختار باسقی مانورٹی کمیشن میریسٹر سے یہ ممہندگی کی گئی ہے کہ درگا بورٹ کو الگ بنایا جائے تاکہ اوقع کی جیتنے جائدات ہو اس کا تاہب ہو تو یقینا اوقع کی جائدات کے لئے کافی جدو جہد کرے ہیں اور اس کی ہم مطلب کانسل کی ذانیف سے حضرت مولانا سید شریعہ شریعہ شیئرمن کی ذانیف سے یہ یہ پیچلا کیا گیا تھا کہ درگا بورٹ اگر خائم ہو جائے تو ہمارے جیتنے جائدات ہیں